موسیقی اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پور اللہ ہی اللہ جبکہ سرکار تشریف لانے لگے خور و غلمان خوشیاں منانے لگے ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی اہلی ماں تیری گود میں آ گئے دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا چھپ گئے تارے اور چاند شرما گیا آمنہ دیکھ کر مسکرانے لگیں ہوا مریم بھی خوشیاں منانے لگیں آمنہ بھی بھی سب سے یہ کہنے لگیں دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ شادیاں نے خوشی کے بجائے گئے شاد کے نغمیں سب کو سنائے گئے ہر طرف شور سلِ اللہ ہو گیا آج پیدا حبیبِ خدا ہو گیا پھر تو جبریل نے بھی یہ اعلان کیا یہ خدا کے ہیں رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ جیتے رہیے جیتے رہیے عزیشان جیتے رہیے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد رب بشر لی صدری وصر لی امری وحل لکتا تم مل لسانی یفقہ قولی آمین آپ دیکھ رہے ہیں کتب انلائن اور میں ہوں بلال کتب اور میں آپ کو اس بات کو نہ پورے دل کی اثر گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ مبارک سے مبارک صرف یہ پتہ نہیں کس کس پہلو سے مبارک ہے اب غور فرمائیے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اور یہ روایت وہ کر رہے ہیں اور یہ اس روایت کو ذرا آپ نے اکل سے اور کانوں سے نہیں آپ نے اپنے دل سے سننا ہے اب فرماتے ہیں کہ شام میں ایک آدمی تھا یہودی تھا تورات کی تلاوت کرتا تھا جب وہ تلاوت ہفتے والے دن کرتے تھے کیونکہ ہفتے والے دن ہی ان کے عبادت کا دن تھا تو اس نے اپنی تورات میں جب تلاوت کی تو اس نے چار نشانیاں دیکھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آنے والے ہیں اس نے وہ کاغذ وہاں سے کٹ کے تو پھار دیا اور جلا دیا کہ کسی کو علم نہ ہو کہ میرا نبی موسیٰ جو ہے اس کے بعد بھی کوئی آنے والا ہے پھر اگلے دن اس نے تلاوت کی پھر اس کو آٹھ جگہ پر نشانیاں ملیں پھر اس نے آٹھ جلائیں پھر اس نے اگلے ہفتے بارہ جلائیں پھر اس نے اپنے قائدین سے جا کے پوچھا کہ یہ اس طرح تو تورات ساری ختم کر دوں گا میں جلا جلا کے مجھے کہیں جانے دو اور میں دیکھوں کہ یہ آنے والے نبی کا جو میرے نبی موسیٰ نے ذکر کیا ہے تورات میں یہ ہے کون روکا لیکن وہ چلے گئے وہاں جب گئے مدینہ پہنچے تو ان کی ملاقات ہوئی حضرت سلمان فارسی سے اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے ظاہری پڑھتا کیے ہوئے تیسرا دن تھا وہ جب وہ مدینہ میں داخل ہوا اس نے مدینہ میں جا کے حضرت پوچھا سلمان فارسی سے کہ میں تمہارے نبی سے ملنا چاہتا تو سلمان فارسی کے دل میں کھٹک آ گئی کہ اگر میں نے اس سے کہا کہ تُو نبی کو نہیں مل سکتا تو یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کلمہ نہ پڑے واپس چلا جائے کہا اچھا میں نبی سے تو نہیں نبی کے تجھے صحابہ سے ملاتا ہوں مسجد میں نبی میں لے کر گئے لوگ وہاں ظاہر ہیں جس حالت میں بیٹھے تھے بیٹھے تھے اس نے امام علی کرم اللہ کو یہ میں حضرت ابن عباس کی بات سنا رہا ہوں آپ کو اس نے امام علی کرم اللہ کو آواز دے کے نام لے کے بلائیا اور کہا کہ مجھے بتاؤ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہے علی نے کہا کہ ان کو تین دن ہوئے کہ وہ ظاہری طور پر وسال فرما گئے کہا اچھا پھر مجھے ان کا حلیہ بتاؤ جتنی بھی تفسیریں آپ دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں سنتے ہیں ان میں قصرت سے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کیا گیا ہے وہ اس روایت سے ہے کہ اللہ کے اس ولی نے امام علی کرم اللہ نے سر سے لے کے پاؤں کے ناخن تک حلیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس خوبی سے بیان کیا میں کہتا ہوں اور کوئی نحج البلاغہ میں بیان نہ بھی ہو تو یہ بیان ہی ایمان کی طرح تازگی کے لیے بہت زیادہ کافی ہے اس نے سارا بیان سنا اور اس کے بعد کہا کہ اچھا نبی سے ملاقات نہیں ہو سکتی کو نبی کی قبر کی مجھے زیارت کراؤ وہاں پہ گیت اور حضرت علی سے اس نے ایک ریکویسٹ کی اس نے کہا کہ مجھے کوئی ایسی چیز دو شاہ جی ذرا سنیے گا مجھے کوئی ایسی چیز دو جس سے میں تمہارے نبی کو سونگ سکو اب یہاں پہ وہ حسن و حسین کو جو سونگتے تھے اس کو بھی یاد کیجئے آپ نے سیدہ فاطمہ سے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی جببہ کوئی کپڑا آپ نے کرتا دیا اور اماں سیدہ کہتی ہے کہ اس میں سات سے زیادہ جگہ پہ جڑا ہوا تھا یعنی کہ اس کو پیون لگے ہوئے تھے وہ میں نے کرتا بھیجا اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا جو ہے وہ اپنے چہرے سے لگایا سونگا اور سونگنے کے بعد وہ قبر پہ بیٹھ گیا اور اللہ سے کہتا ہے کوئی تبلیغ نہیں ہوئی اللہ سے کہتا ہے اللہ میں شہادت دے رہا ہوں تیری توحید کی اور تیرے اس سچے نبی محمد کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور اب میں سلام بھیجتا ہوں تجھے اور تیرے نبی کو اور اگر تجھے میرا سلام قبول ہے تو تو مجھے اس وقت یہی مار دے میری جان لے لے کیونکہ میں اس کے بعد اس دنیا میں اور کوئی خواہش نہیں لگتا اس شخص کو جنت البقی کے اندر دفن کیا میرے مولا مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ نے جو کلمہ رسول کی خوشبو سونگ کے پڑھنے والا ہوتا ہے آج غور کیجئے کہ اس کی آمد اس کی امت جو ہے وہ کن آنسوں سے اس کو منائے ان اللہ خدا کی قسم ان لوگوں کے لیے جو کہ میرے نبی کو ابھی تک نہیں مانتے نہیں سمجھتے نہیں محبت کرتے ان کو یہ دن جو ہیں یہ دعوت محبت رسول ہیں میں دعوت اسلام نہیں کہہ رہا دعوت محبت رسول ہے جس کو رسول سے محبت ہو گئی وہ دعوت اسلام میں بداخل ہو گیا میرے ساتھ بہت خوبصورت مہمان ہے مفتی زبیر صاحب کراچی سے ہوں گے انشاءاللہ اکبر درس بھائی بزرگ تو ہیں لیکن ہمارے بہت اچھے دوست ہیں وہ شامل ہوں گے ہمارے ساتھ محبن نبی طاہر بھائی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم آپ لوگوں کی اجازت سے اکبر درس سے بہلے بات شروع کرتے ہیں مہمان ہیں دور سے ہیں درس بھائی اسلام علیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اکبر بھائی یہ جو ویسے تو آپ پیشے سے حکیم ہیں ویسے تو کم کمال انسان ہیں آپ حضور یہ فرمائیے کہ خوشبوے رسول کو سونگ کے جب ایک یہودی جو ہے وہ اپنی تورات کے حوالہ جات کو لیتے ہوئے سلام بھیجتا ہے میرے نبی پہ اور قبول کرتا ہے دین کو تو آج جو میں امت رسول ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس محبت سے کیا یہ نہ سمجھوں کہ مجھے دعوت کے لیے کچھ نہیں چاہیے صرف ایماندار اگر میں ہوں تو میں عاشق رسول یقیناً ہوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ قطب صاحب آپ نے بڑی خوبصورت بات جو ہے حضور نبی محتشم سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ارشاد فرمائی اور خجبو رسول کا یہ عالم تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب حضور نبی محتشم سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دھونتے کہیں کسی جگہ کے کہاں حضور اس وقت تشریف فرمائیں تو وہ خجبو کو سونگتے ہوئے چلے جاتے تھے اور جس مقام پر وہ خجبو ختم ہوتی تھی سمجھ جاتے تھے کہ یہاں حضور تشریف فرمائیں اور یہی نہیں بلکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پسینہ مبارکہ میں جو خجبو ہوا کرتی تھی تو امہات المومنی اس کو شیشی میں جمع کر کے رکھ لیا کرتی تھی اور جب کوئی خوشی کا موقع ہوتا تھا کہیں انسار میں یا مہادرین میں شادی کا کوئی موقع ہوتا تھا تو وہ خجبو جو ہے وہ استعمال کرتی تھی ساری محفل میں چاہے وہ کسی بھی طرح کی خجبو ہو ان سب پر حضور نبی محتشم سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جسد اطحر سے بہنے والے پسینے کی خجبو جو ہے وہ غالب آجایا کرتی تھی اور حضور نبی محتشم سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے یہ محبت کا اظہار اور آپ سے مبدت کا اظہار ہمیں قرآن کریم وہ فرقان حمید جو ہے اس کی تعلیم دیتا ہے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کی وہ خجبو ہے جو آج آپ کی سیرت تیبہ کے ذریعے سے ہم سب میں موجود ہیں اور جو شخص جتنا سیرت نبی محتشم سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا ہوتا ہے اتنی ہی اس میں بھی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس خجبو کے اثر کو جہے وہ ظاہر رفاہ کر فرما دیتا ہے شواہد جو ہیں وہ نظر آتے ہیں میرے ساتھ رہیے کہ زبیر بھائی آپ میرے ساتھ ہیں زبیر بھائی یہ جو بات ہم کرتے ہیں جب عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتے ہیں جیسے اب آپ کی طرف اس کی طرف توجہ دلوانا ہے جیسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس محبت کی ہم بات کرتے ہیں تو ہم ظاہر ہے عشق رسول میں بہ گئے ہوتے ہیں اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کہا جیسے پسینے کی بات کرتے ہیں خوشبو آتی کہا کہ آنے والے اگر ان صحابہ کو دیکھ لیں تو ان کو عجب لگے اور یہ اگر ان کو دیکھ لیں جو ہم ہیں امت تو ان کو لگے کہ یہ مسلمان نہیں ہیں وہ محبت کے تقاضے الگ لگ ہیں لیکن محبت کرنے کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے کوئی تقاضے تو ہوں گے جو آج امت پوری کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم یقیناً سب سے پہلا تقاضہ تو یہ ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کی جو محبت ہے اس کا سب سے پہلا تقاضہ یہ ہے کہ اللہ کے بعد اس پوری قینات میں سب سے زیادہ بڑھ کر ہماری محبتوں کا محور اور اگر کوئی مرکز ہے تو وہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اولا سے بڑھ کر ماباو سے بڑھ کر ساری قینات سے بڑھ کر حتیٰ کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہ وہ مشہور واقعہ ہے آپ نے فرمایا تھا جب تک اپنی جان سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کرو گے میں عاشقی عمر خطاب ہوں تو میں اس میں شامل کروں گا وہ آپ نے پوچھا کہ عمر تم مجھے کہاں پلیس کرتے ہو یہ اپنے طرف سے لفظ ڈال رہا ہوں یعنی کہ تمہاری زندگی میں میرا مقام کیا ہے کہا کہ اپنی جان کے بعد میں آپ سے سب سے مہتا تھا اب عمر خطاب سے وہ جو کہ خانہ کعبہ میں ہمسہ کے ساتھ جارے ہیں نماز کے لیے کہ ہم صحیح ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں اپنی جان کے بعد کہا عمر عمر کو یہ کون کہہ سکتا ہائے خائے خائے کہا عمر تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا یا رسول اللہ کیسے ہوگا کہا جب تک تو میری محبت اپنے جان سے مال سے عزت سے اولاد سے ماں باپ سے زیادہ نہ کریں یہ عمر کو عمر خطاب رضی اللہ بناتا ہے کہا یا رسول اللہ علم نہیں تھا آج کے بعد اور وہاں وہ محبت کا دوسرا دقادہ شروع جاتا ہے جو مطاع ہوتا ہے جو محبوب ہوتا ہے وہ مطاع بھی ہوتا ہے اس کی حطاعت کی جاتی اس کی پیروی کی جاتی اس کا حکم مانا جاتا ہے اس کی تعلیم کو پنایا جاتا ہے عمر فاروق نے جب یہ سنا جو ابھی آپ نے ارشاہ فرمایا آقا کے خدمت میں عرض کرتے ہیں انتا حب علیہ من نفسی آہ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں آپ نے فرمایا لا آنا یا عمر عمر میں بھی بھی شہادت دیتا ہوں اللہ نے ترے ایمان مکمل فرما دیا اور تیسرا آپ نے ایمان یہاں مکمل کیا یقینا محبت مکمل ہوئی یقینا یقینا اور یہ دوسری جو نبی پاک علی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اتباع اور آپ کی پیروی ہے یہ آپ کی محبت کا دوسرا سب سے بڑا تقاضہ ہے جس نے وہ شاعر نے کہا تھا مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو ہے یہ طریقہ عاشقی چاہیے اس میں بے خودی اس میں چنی چنا کہاں اگر مگر کہاں اگر بخشے تو ذہے قسمت نہ بخشے تو شکایت کیا سرے تصریم خم ہے جو مزاج یار میں آئے آقا کی اطاعت اور اتباع وہاں پہ کوئی چنی چنا کی بات نہیں تیسرا سب سے بڑا تقاضہ یہ آقا پہ کسرے سے دروشی پڑھا جائے جو اللہ نے خود فرمایا اور چوتھا آپ کا تقاضہ آپ کی آداؤں کا ملہوظ رکھا جائے پانچوہ تقاضہ یہ ہے جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب کی محبت کا یہ تقاضہ ہے اور چھٹا تقاضہ نبی پہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ ہے آقا خود فرماتے احبو اہل بیتی لہبی میری محبت کا تقاضہ یہ میرے اہل بیت سے محبت کرو اسنین کے لیے مہن کی خوشبو کی آپ بات کر رہے تھے سیدہ فاطمہ تزہرہ کی آپ بات کر رہے تھے حیدر مرزا کی بات کر رہے تھے میری اہل بیت سے محبت کرو اور ساتھما تقاضہ یہ آقا فرماتے ہیں فمن احببہم فبہبی احببہم جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کا تقاضہ سمجھ کے محبت کرتا ہے آٹھما تقاضہ نبی پہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ ہے آپ کے اوصاف جلیلہ آپ کی نوت رفیہ ان سب یقین کامل ایمان لاکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا عقید اور ایمان یہ ہو کہ آپ سید الاولین بھی ہیں آپ سید الاخرین بھی ہیں آپ سے بڑھ کر اس کائنات میں اللہ نے کسی اور کو افضل پیدا کیا ہے نا قیامت تک ما ان رئیتو ولا سمیتو بے مثلہی فی الناس کلہی بے مثلے محمدی آمنا کے لا سے اب بڑھ کر سن کوئی اجمل کوئی عرفہ کوئی اطیق کوئی اطہر کوئی احمد اس کائنات میں نہ پیدا ہوا ہے نہ قیامت تک پیدا ہوگا میں آپ کے پاس آتا لیکن میں ان کو روک نہیں سکتا تھا میں پکھا لے لو واپس آئے تھا یہ جو ساری محبت ہے نا اس کے تقاضوں میں سے ایک بڑا خوبصورت تقاضہ آپ سے پہش کرتا ہے تو دیکھیں کہ آپ ہمیشہ آپ نے سنایا نا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن اور حسین کو وہ جو خجور نکالنے والا موہ سے ہے آپ نے انگلی سے نکال لیا کہ یہ صدقہ ہے یہ صدقہ جو ہے یہ نہیں کھا سکتا ہے سید صدقہ نہیں کھا سکتا لیکن کمال بات ہے شاہ صاحب کہ جب آپ نبی کے وسیلے سے آج آپ نبی کی اولاد کے وسیلے سے ان کے صدقے میں جب مانتے ہیں تو آج ان کی اولاد ان کے صدقے میں جو مانگتی ہے اللہ اس کو قبول کرنا ہے یہ مقام جو ہے یہ کمال مقام ہے کہ آج آپ یہاں پہ بیٹھے درود پڑھ رہے ہیں تو اللہ کہتا ہے کہ آسمان پہ فرشتے درود پڑھ رہے ہوتے ہیں اور جو فرشتے درود پڑھ رہے ہوتے ہیں خدا ان کو کیا کہتا ہے وقفے سے آئیے واپس آپ سے بات کریں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جب درود پڑھتے ہیں تو ہم خوش ہوتے ہیں کہ ہم درود پڑھ رہے ہیں میں تو درود اس لئے پڑھتا ہوں کہ کبر میں آسانی ہو لالچ ہے نا لالچ ہے اللہ تعالیٰ کیا فرشتوں سے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں نے ان کے اندر ایک نعمت بھیجی رحمت العالمین کو بھیجا اور رحمت العالمین کو ان کی آنکھوں سے میں نے اوجل کر دیا فرشتوں دیکھو یہ آج بھی زمین پہ درود پڑھ رہے ہیں دیکھا یہ نعمت کے شکر گزار ہیں رسول اللہ کی آمد ہوئی اور پورے عالم اسلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ آپ کے توصل سے مبارک ہو جب قبر کے اندر رکھا جائے گا آپ نے کہا قبر کے لیے میں پڑھتا ہوں تو میں حدیث اور بیان کرتے ہیں اب اور کر رہا ہوں قبر میں جب رکھا جائے گا تو تین سوال ہیں لیکن وہ بخاری نے ایک ہی سوال لکھا آخری والا تو وہ جب بندے کو رکھا جائے گا تو گمبد خزرہ سے لے کر اس کے قبر تک تمام پردوں کو ہٹایا گا چہرہ ودہا دکھایا جائے گا لوگ کہتے ہیں قبر کے اندر اندھیرہ ہوگا میں کہتا ہوں رسول اللہ کے چہرہ آدھ کا نور ہوگا جب پوچھا جائے گا یہ جو ذات ان کے بارے میں تو کیا کہا کرتے ہیں ان کے بارے میں کیا جانتے ہیں تو وہ کہے گا یہ تو میرے آقا و مولا ہیں میں ان پر درود و سلام پڑھا کرتا تھا میں ان کی ناد پڑھا کرتا تھا میں ان کا میلاد بنایا کرتا تھا میں بین دیکھے آپ پر درود و سلام کے نظرانے بھیجا کرتا تھا یہ تو میرے آقا و مولا ہیں تو پاک پر وردگار فرشتوں کا کیا دیکھتے اس کے جنتی جوڑا پہنا تھا اور جنت کی طرف سے ایک دروازہ بھی کھول دو اللہ ربو لزت نے اگر بعد از وصال مومن جو کلمہ پڑھتا ہے تو اس کو بھی بندو بس کر دیا کہ قیامت والی دن کئی مقدمہ ہی نہ دائر کر دے کہ مجھے رسول اللہ کی زیارت نہیں ہوئی اس کو قبر کے اندر زیارت کرا دی جائے اور ایک دفعہ کریم آقا کریم بیٹھے تھے تو صحابہ جو پوچھا یہ صحابہ ایمان کن کا عجیب ہے تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ نبیوں کا آقا نے فرمایا ان پر تو اللہ کے وئی آتی ان کے ایمان کے اندر کون سی عجیب بات ہے اور اس کی یا رسول اللہ پھر پوچھا کہ ایمان کن کا عجیب ہے کہ یا رسول اللہ پھر ہمارا ایمان عجیب ہے آقا نے فرمایا تو تم مجھے چہرہ ودوہا کی زیارت کرتے ہو چاند کو دو ٹکڑے ہوتا دیکھتے ہو پتھروں کو کلمہ پڑتے دیکھتے ہو درختوں کو جڑوں سے نکل کے آ کے سلام کرتے دیکھتے ہو میری خوشبو بکھری دیکھتے ہو تمہاری ایمان کے اندر کون سی عجیب بات ہے پھر سرکار نے پوچھا ایمان کن کا عجیب ہے آپ بھی فرما دیں ایمان کن کا عجیب ہے اور یہ جملہ دل کی تختی پر لکھنے والے بلال بھائی ہاتھ رکھے کہا رہا ہوں آقا نے فرمایا ایمان تو ان کا عجیب ہوگا ایمان تو ان کا عجیب ہوگا جو بن دیکھے مجھ پہ ایمان لائیں گے تو آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لانے والے ہیں رسول اللہ کا جو کلمہ پڑھنے والے ہیں اور پوری کائنات پستوبالہ کے لئے آقا نے فرمایا ایمان تو ان کا عجیب ہوگا جو بندے کے ایمان لائیں گے اب بندے کے سرکار پہ درود پڑھنے بندے کے رسول اللہ کا میلاد بنا رہے ہیں بندے کے ہم ناتے پڑھ رہے ہیں تو اس کا اجاز یہ ہے پھر دیکھے محبت کر رہے ہیں تو آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندے کے محبت کرے گا تو لوائے حمد کے نیچے پھر وہ جب آکے کھڑے ہوں گے تو سرکار کا تخت لگا ہوگا اور سرکار عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے اندر گر جائیں گے اور پروردگار کی بارگاہ میں کہ پروردگار میرا کلمہ پڑھنے والے میں در پہ آگئے مجھے پروردگار کلمہ پڑھنے والے آگئے تو پروردگار کہے گا ای رفا رعا سکا یا محمد سل تو اتا وشفا تو شفا اے حبیب مکھڑا تے اٹھا آج جو تُو مانگے گا میں قبول کرتا جاؤں گا جس جس کی تُو شفاعت کرتا جائے گا میں قبول کرتا جاؤں گا اپنا چہرہ ودوہ اٹھا سرکار چہرہ ودوہ اٹھائیں گے تو اپنے غلاموں کی اپنی امت کی بخشش کرواتے جائیں گے اور پھر جب بخشش کرواتے جائیں گے تو جنت کے دروازے کھلتے جائیں گے اور پھر ہم کہیں گے کہ یا اللہ پاک پروردگار تیرے نبی کا مکھڑا دیکھ کے ہم اس جنت میں آئے تو رب پتہ کیا کہے گا سلام قولم میں رب الرحیم میری جنت کے اندر آنے والو تجھے میرا سلام ہو رب کا سلام ہو تو رسول اللہ کی جو محبت ہے رسول اللہ کی جو قلفت ہے رسول اللہ کی جو عقیدت ہے اللہ کی عزت کی قسم قبر کے اندر بھی روشنی کرتی ہے حشر کے اندر بھی روشنی کرے گی اور جنت کے اندر رسول اللہ کی محبت کا اجاز یہ ہے قرب کا سلام ان کو مجود ہوتا کیا بات ہے اللہ حمد صلی اللہ محمد والی محمد اللہ حمد صلی اللہ محمد والی محمد درس بھائی آپ کی طرف آ رہا ہوں حضور یہ جو قبر کے اندر کا معاملہ ہے وہ تین سوال عمومی طور پہ وہ مسلم اور بخاری میں نہیں ہے مسلم اور بخاری میں وہ آخری سوال یہ کہ یہ صاحب کون ہے پھر وہ دوسرا والا فرشتہ جو ہے نا وہ پرچا تو اللہ نے نا آؤٹ کر دیا نا کہ یہ کون ہے پھر اس کا جواب بھی آؤٹ کر دیا دوسرا فرشتہ کہے گا کہ یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو پڑھنے ہیں سارے اس قبر سے لے کے تو رسول پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے تک کے یہ سب کھل جائیں گے میں امانداری سے کہہ رہا ہوں اگر مرنے کی دعا انسان کر سکتا تو مرنے کی دعا کرتے کہ یہ نظارے ہم نے دیکھنے ہیں لیکن موت شرط ہے درسات یہ دیکھیں حضور نبی محتشم سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت جب قبر میں ہوگی اس میں مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ علامہ شاہ احمد ادان خان بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ میری قبر کو بہت گہرا کھوڑنا کہ ایک شخص جو ہے میرے جیسا کھڑا ہو سکے تو لوگوں نے کہا کہ حضور جو حکم ہے وہ تو یہی ہے کہ قبر جو ہے وہ کھوڑ دی جائے اور یہ اتنا کہ جس میں لیڑ جائیں لیکن یہ آپ جو کھڑے رہنے کی بات کر رہے ہیں کہا کہ جب میں حضور نبی محتشم سرکار دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری قبر میں آئیں اور ان کی زیارت مجھ کو نصیب ہو تو میں کھڑے ہو کر ان پر صلاة و سلام کا نظرنا پیش کروں یہ محبت کا اظہار ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اور اس وقت کائنات میں اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں حضور سے محبت رکھتا ہوں اور ان کی مودت رکھتا ہوں تو سورہ حجرات میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ جو لوگ حضور کے سامنے صرف اپنی آواز کو پس کر لیتے ہیں اِلَّا الَّذِينَ يَغُدُّونَ اسْوَاتَهُمْ اِنْدَا رَسُولِ اللَّهِ اُلَائِكَ الَّذِينَ یہ وہ لوگ ہیں کہ اُلَائِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِتْتَقْوَى کہ ان کے دلوں کو پروردگار نے اپنی خشیت کے لیے تقویٰ کے لیے پرحیزگاری کے لیے منتخب کیا ہوا ہے یہ انتخاب شدہ لوگ ہیں کہ جو حضور کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہیں کرتے اور آپ کے سامنے اپنی آواز کو پس کر لیتے ہیں اُلَائِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِتْتَقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَعَجْرُنْ عَظِيمٌ یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے ہماری مغفرت ہے اور ان کے لیے عجرِ عظیم ہے تو پروردگارِ عالم اُسن کے لیے عجرِ عظیم میں وہ ایک شخص آیا اور اُسن نے کہا کہ جناب یہ قلب ہے لیکن یہ محبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رکھتا میں نے اُس سے کہا کہ دروت بار اُس نے اللہم صلی اللہ پڑھا میں نے اُس کے بعد کہا کہ یار اس کی اوپر ہمیں بات کرنے کی ضرورت نہیں اُس نے کہا سر اس نے دل سے نہیں پڑھا میں خدا کی قسم پوری مانداری سے آپ کو کہہ رہا ہوں میں نے اُس وقت یہ جملہ کہا میں نے کہا اگر یہ جھوٹا بھی محبت کا دعوے دار ہے تو خدا کی قسم اب اللہ اس کو سچا کر دے گا بسم اللہ الرحمن 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 کتنا خوش نصیب ہم لوگ ہیں امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا سے جب میرے نبی واپس تشریف لائے تو حضرت عبداللہ بن مسعود اس بات کے راویوں کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اپنی امت کو میرا سلام دینا اب جنتہ کی سلام نہیں پہنچا آج ان کو بھی سلام حضرت عبراہیم علیہ السلام کا پہنچے گا محمد کی امت کو اور دوسرا کہا کہ میرا پیغام دینا امت کو کہ یہ جنت جو ہے اس کی جو مٹی ہے یہ بڑی زرخیز ہے یہ بڑی زرخیز مٹی ہے لیکن تم پودے لگانا دنیا میں جہاں تم رہے رہے ہو یہ امت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے پیغام بھیجا اور تمہارے پودے لگیں گے کہاں وہاں پہ جہاں پہ پانی ہے مٹی ہے زرخیز ہے موسم ٹھیک ہے وہاں لگیں گے تم نے پانچ بیج لگانی ہے کون سے لگانی ہے سبحان اللہ کا بیج لگانا الحمدللہ کا بیج لگانا لا الہہ کا بیج لگانا اللہ اکبر کا بیج لگانا اور لا حولا ولا قوتا اللہ باللہ کا بیج لگانا آج ہم نے میں نے یہ پانچ بیج لگا دیئے اپنے گھر میں بیٹھے پانچ بیج لگائیں اور ان کا جا کے پھل اور سایہ جنت میں انشاءاللہ تعالی شاہ جی ہم نے وہاں بیٹھ کے یہی باتیں کرنی ہیں جو وہاں کا رحمت العالمین ہے وہ رہاں کا رحمت العالمین ہے اور اس ساری رحمت کے درمیان جو وقفہ ہے قبر کا وہ وہاں کا بھی رحمت العالمین ہے سبحان اللہ بلا شبہ نبی کریم علیہ السلام کی یہ وہ شان عطہر ہے جس کے بارے میں خود اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ اور اپنے تو اپنے پرائے بھی وہاں کہنے پر مجبور ہوئے سلام اس پر جو آیا رحمت للعالمین بن کر پیام دوست بن کر صادق الوعد والعمین بن کر میرے آقا نے ہمیں دنیا کے اندر بھی اتنی شفقتیں محبتیں بِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفُ الرَّحِيمِ آقا اپنے امت کے سار روف الرحیم تھے اللہ پاک نے اپنے اسمائے وہ بارکہ جو تھے اپنے محبوب کے یہاں پہ استعمال کیے اللہ اپنے لیے فرما رہا ہے اِنَّ اللَّهَ بِالنَّازِ لَا رَوْفُ الرَّحِيمِ لیکن جب میرے آقا کی باری یہی اللہ فرماتے ہیں بِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفُ الرَّحِيمِ یہ اپنی امت کے لیے کیا روف الرحیم ہے سبحان اللہ فرمایا اللہ پاک نے اپنے اسم مبارک کے مادہ سے حمد سے جہاں اپنا نام محمود تھا وہاں سے اپنے محبوب کا نام احمد نکالا فرمایا اور اپنے نام سے نام ملا دیا جہاں موزن پانچ بار کہتا نا اشہدو اللہ الہ الا اللہ وہاں پانچ بار یہ بھی کہتا ہے اشہدو انہ محمد رسول اللہ تو یقیناً نبی پاہ نے پوچھا تھا جبریل امی علیہ السلام سے ورافانہ اللہ کا ذکر ہے جو اللہ نے فرمایا اس کا مطلب تو اللہ سے پوچھو اللہ کیا کہتے ہیں تو اللہ نے جواب بھیجا یہ تھا اِذَا ذُكِرْتُ ذُكِرْتَ مَائِ جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا میرے محبوب وہاں وہاں آپ کا بھی ذکر ہوگا اور ذکر کا حال یہ ہے بلال بھائی آپ یقین جانے چوبیس گھنٹوں میں دیکھیں یہ اسلام آباد کے اندر ٹائم اور ہوتا ہے کراچی میں اس طرح فرق ہوتا ہے اسی طرح پاکستان کے ٹائم میں سعودیہ کے ٹائم میں دبائی کے ٹائم میں امریکہ جو فرق ہے چوبیس گھنٹوں کا سرکل اللہ نے ایسا بنایا ہر سیکنڈ میں ازانیں ہو رہی ہیں اور ہر ازان میں جانا اللہ کا نام لیا جا رہا ہے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا نام لیا جا رہا ہے جس طرح شاہ جی نے کہا نا وَرَفَعَنَا عَلَا کا ذکرہ کا اور پوچھا گیا ازان ذکر تو ذکر تمائی روایتاً آخر دوسری روایت میں بیان کرنا سرکار نے جب پوچھا جبریل سے فرمایا لا يذکر حتیٰ تذکر خبردار میرا ذکر نہ کیا جائے یہاں تاکہ ساتھ میرے محبوب کا ذکر نہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر ہے یہ انسان کے چہرے کو نکار دیتا ہے اللہ کرے ہمارے ان علماء کے چہرے ہمیشہ کھلے رہے ہیں انشاءاللہ تعالی ہمارے پاس ہمارے مہمان دعاتے تھے ڈاکٹر مازل حسن صاحب ان کے والد کا انتقال ہو گیا ان کے لئے فاتحہ پڑھ دیجئے گا اور دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالی ان کے آنے والے سہوز کو سانگری بہاڑی میں آج شام کو ان کا جنازہ ہے چار بجے بسم اللہ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے سیاہ کار ہوں آکار سیاہ کار ہوں آکا بڑی ندامت ہے موسیقی موسیقی موسیقی